اسلام علیکم حواتین و حسرت مریوں وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا واقعی ہی جویریا سعود اداکاروں کے پیسے کھا گئے ہیں سلمہ زفر کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سے اداکار بھی بول پڑے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سالوں سے انڈریسٹری میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو ایک مسئلہ بن جاتی ہے کبھی کوئی کسی پر انگلی اٹھاتا ہے اور کبھی کوئی کسی کے رازوں کی پورٹلی کو کھولنے بیٹھ جاتا ہے لیکن سچ کیا ہے اسے کوئی نہیں بتا پاتا سینئر اداکارہ سلمہ زفر سالوں سے جویریا اور سعود کے ساتھ ڈراموں میں نظر آئیں کبھی شور مچاتی تو کبھی ہنستی ہنساتی لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ اس پروڈکشن میں تو ان کو کھانے تک کو نہیں ملتا تھا دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھ سال سے انہیں کوئی پیمنٹ نہیں ملی انہوں نے سعود کی گندی زبان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک رائٹر فیزا جعفری کا کہنا ہے کہ انہیں تو سو سے زیادہ قسطے لکھنے کے باوجود کبھی کوئی پیمنٹ نہیں ملی اور پھر تھاک کر وہ تنگ آ گئی اور انہوں نے کافی عرصہ پہلے آواز بھی اٹھائی لیکن وہ آواز لوگوں نے نہیں سنی سلمہ زفر کے اس بیان پر انہوں نے بھی تائید کر دی دوسری طرف سعود اور جویریا کے کچھ ساتھی اداکار بھی میدان میں آ گئے نمان حبیب کا کہنا ہے کہ میں کئی سالوں سے ان کی پروڈکشن میں کام کر رہا ہوں اور میری پیمنٹ کبھی نہیں رکی تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن مجھے پیمنٹ مل جاتی ہے دوسری طرف جویریا ساتھ پروڈکشن کے پروڈیوسر بھی ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور سلمہ زفر کو کئی بار پیمنٹ ملی ہے اداکارہ سباہت علی بہاری نے جب سلمہ زفر کی پوسٹ شیئر کی اور لکھا کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے تو ان کی پوسٹ پر کیسرحان نظامی نے لکھا کہ میں تیار ہوں انہیں قانونی سپورٹ دینے کے لیے حق دار کو اس کا حق دلوانا ضروری ہے دوسری طرف حالد انم نے سلمہ زفر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں سلمہ زفر ایک بہت اماندار ہاتون ہے اور انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں بہتر یہی ہوگا کہ امن اور محبت کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بہت سے ایسے اداکار بھی ہیں جو ان سارے معاملات کو بہت قریب سے جانتے ہیں لیکن بولنے کی جورت کوئی نہیں کر رہا جنہ جویریہ پروڈکشن میں زیادہ تر کام کرنے والوں میں نویت رزا شبیر جان فریدہ شبیر شامل ہیں جن سے اکثر ان دونوں کے بارے میں پسے پردہ شکایات تو سنی گئی ہیں لیکن وہ ان کے سامنے ان کی باتوں کو کرنے سے کتراتی ہیں سلمہ زفر آج کر آن لائن جولری کی فروت کا کام کر رہی ہیں اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے مریو وائز سینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ